مجھے کافی سارے میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں کچھ لوگ ایمان کے خلاف تقریر تنقید کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بہادر ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کو جو وہ کر رہی ہے اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے کچھ لوگ ایمان کو ایلیٹ کہہ رہے ہیں اگر ایمان ایلیٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ایلیٹ ہم ساروں کو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ اور اس طرح کی ایلیٹ کی ضرورت ہے جس وقالت نامے پہ کوئی سائن نہیں کرتا ادھر آپ کو ایمان مزاری کا سائن ملتا ہے جن لوگوں کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ادھر ایمان مزاری آواز اٹھاتی ہے جن لوگوں کو کوئی پہچاننے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو ایمان نہ صرف پہچانتی ہے بلکہ کورٹ کے اندر بھی ان کے لئے پیش ہوتی ہے جس طریقے سے ایمان کو ایلیٹ کیا گیا ہے ساڑھے تین بجے نائٹ سوٹ کے اندر جس طریقے کے ایمان کو پیش کیا گیا ہے کورٹ کے اندر نائٹ سوٹ کے اندر یہ تظلیل نہیں ہے کیا ریاست ہمیں بغام دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر تم ہمارے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو ہم تمہاری تظلیل کریں گے کیا ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں یا ہم اتنے بزدل ہیں کہ ہمیں اپنی تظلیل جو ہے اس کی بیسز کے اوپر ہم ساری اور چیزوں کے اوپر کامپرمائز کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا ریاست میں ایک ہی ترخواست کرتا ہوں کہ پلیز درد کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ پی ٹی ایم کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بہت سارے لوگ اگری نہیں کرتے اور وہ ان کا حق ہے لیکن وہ یہاں موجود کیوں ہیں وہ اس لئے موجود ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو چکروں میں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے یون کی رپورٹ ہے کہ 35% لائنڈ مائنڈز ابھی تک ایک سوٹا کے اندر موجود ہیں جس کے اوپر بچے جب کھیلتے ہیں تو وہ بم سے جا بہاک ہو جاتے ہیں ساری زندگیاں ان کی ایفیکٹ ہو جاتی ہیں تو ایمان مزاری ان کی درد کو سمجھتی ہے اور اس کی درد کو اس نے اظہار کیا یہ بات حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد جن کو ان دہشتگرد مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے وہ پاکستان کے اندر لاکے انہی ایکس فارٹا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیے گئے کیا پولیسی میکرز جب پولیسیز بنائیں گے تو کیا وہ تنقید برداشت نہیں کریں گے ریاست تو ماں کے جیسی ہوتی ہے ریاست تو کہتی ہے میں ماں کے جیسی ہوں تو ریاست کے اندر اتنا نفرت اتنی ایگو یہ سب کچھ کہاں سے آ چکی ہے کہ وہ تنقید بھی برداشت نہیں کرتے آپ کو پھول تو پکڑانے سے رہے میں خود ایک پنجابی ہوں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ جتنی ہمارے پشتون بھائیوں نے قربانیاں دیئے ان سے زیادہ محبتل وطن پاکستانی کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو کیا ہم ان کو اپنے ملک کے دارے خلافت کے اندر بھی آنے کیلئے ان کے اوپر بابندیاں بنائیں گے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ایسی باتیں کر دی ہے جو شاید نہیں کرنی چاہیے اگر کسی کو لگتا ہے تو آپ در گزر سے کام لیں آپ ان کو ٹیررزن کا آپ کہیں گے آپ ٹیررسٹ ہیں وہ احسان ہونا احسان ہے جو بھاگیا جس کو بھگایا گیا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہماری ضرورت ہے ایمان مزاری اس لیے کیونکہ ریاست جب کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے فنڈیمنٹل رائٹس کو تو ہمیں ایمان مزاری چاہیے جو آواز اٹھائی گی کہ فنڈیمنٹل رائٹس پروٹیکٹ نہیں کیے جا رہے کوئی بھی ایف آئی آر ایسی نہیں ہے جس کو ہم دفاع نہ کر سکے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ایمان مزاری نے کہا ہے جس کا ہم دفاع نہ کر سکے انشاءاللہ میں کورٹ کی بات کورٹ تک رکھتا ہوں لیکن ایمان حمد کے اندر ہے اور ہم سارے بھی حمد میں ہیں اس کی وجہ سے بہت شکریہ رہا کرو رہا کرو رہا کرو